ممبئی کی اسلم ایریا میں رہنے والا ایک لڑکا جس کے پتا ڈانسر تھے لیکن وہے اپنے بیٹے کو کوریا گرافر بنانا چاہتے تھے لیکن وقت کو ساید کچھ اور ہی منجور تھا بیٹے کی عمر دس سال تھی اور پتا کی موت ہو گئی گھر کے تنگ حالات دیکھتے ہوئے چودہ سال میں بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر کام شروع کیا پھر اٹھارہ سال کی عمر میں کوریا گرافر بنا اپنے تیس سالوں کے کیریئر میں بڑے بڑے ستاروں کو اپنے ٹرینیش ٹیپ پڑھنا چاہیا اور اب ایک ہیرو کے طور پر بڑے پردے پر انٹری لینے جا رہے ہیں یہ کہانی ہے بولی وڈ کے مسہور کوریو گرافر گڑیس آچاریا کی ستائیس مہیں کو ریلیز ہونے جا رہی فلم دیہاتی ڈسکو سے وہ بطور مین لیڈ ایک ٹرین ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں لیکن گڑیس آچاریا کا اب تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا سنیے ان کی کیریئر اور اس چگل کی پوری کہانی انہی کی جوانی میں جب دس سال کا تھا تھا میرے فادر کی دیت ہوگی وہ بہت بڑای ڈانسر تھے ان کو کورو گا فر بننا تھا لیکن پھر گھر کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی تو آئی سٹارٹے جنی آٹیس پارہ سال کی عمر میں جنی آٹیس تھی بیگراؤنٹ آٹیس ہوتے نا وہ پھر چودہ سال کی عمر میں میں نے گروپ دانس جوانٹ کیا پھر پیتا جی کا سپنا تھا ان کو کورو گا فر بننا ہے پھر سولہ سال میں میں نے اسسسٹن کورو گا فر کیا کامل ماں سے جو اور اٹھرہ سال میں انڈیپینڈنٹ کورو گا فر ساتھ کیا گا تو بچپن تو کام نہیں گیا اب تک کام کر رہے ہیں کیوں کام بہت پیار کرتا ہوں گھر کے تنگ حالات کو دیکھتے ہوئے آچار نے چودہ سال کی عمر میں کام شروع کیا پہلے وہ پردے پر گروپ ڈانسر کے طور پر ناچتے تھے وہیں سال انیس سوہنکیان میں ارمان کوہلی کی فلم ارمان میں گڑیس آچار نے پہلی بار کوریو گرافی کی تھی اس کے بعد سے ہی انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اب وہ اپنی کوریو گرافی سے سیکڑوں جانے مانے اکٹرز کو نچا رہے ہیں یہ مقام گڑیس آچار نے اس پرستطی میں حاصل کیا جب ان کا وجن 205 کلو تھا اب وہ 105 کلو کے ہیں دیکھئے کیا ڈانس کے لئے پتلا موٹا کالا گورا انگریز ہندو وہ کچھ بھی نہیں لگتا گانائے میں کوئی بھاشا ہی نہیں ہے گانا جو آتما سے ہو جو دل سے ہو جو چہرے سے کرے اور لوگوں کو چہرے سے نچا ہے وہ ڈانس ہوتا ہے لیکن ہندوستان ہی کلا بہت اچھا ہے میں اس پر گھر ہوں اپنی سٹرگل کی دن کو گڑیس آچاری پوزیٹیو لی لیتے ہیں اپنی سٹرگل کی وجہ سے ہی وہ خود کو جمین سے جور کر رکھتے ہیں اگر میں سلامیرے سے یہاں تک پہنچا ہوں تو میرے سٹرگل اور میرے محنت سے اور پبلک کے پیار سے میرے ماں باپ کے عاشرواد سے میرے فیملی کے عاشرواد سے سٹرگل کیا تب مجھے احساس ہے کہ کتنا آپ نے آپ کو زمین پر رکھنا ہے گڑیس آچاری ساؤتھ ہنڈین ہے ان کی ماں مراتھی جبکہ پیتا مدراسی تھے ان کی پتنی ویدھیاچاریا پنجابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی وائپ نے انہیں بہت سمحالا اگر وہ نہیں ہوتی تو ان کی لائف کہیں اور ہوتی میری وائپ پنجابی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اندوستان میں سب سے لکھیس پر سنوں کہ میری وائپ نے مجھے اتنا سنبھالا ہے اور جتنا ساتھ دیا ہے میری وائپ نے جتنا مجھے سنبھالا اور ساتھ دیا ہے میں بہت بہت چھکتا ہوں ویدھیا اگر میری لائف میں نہیں ہوتی تو شاید میں کئی اور ہوتا کئی چھتے ہوتا گڑیس آچاریا کی دس سے ادھک فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں وہ ہر فلم میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوسس کرتے ہیں ان کی آنے والی فلموں میں اچھے کمار کی رام سیتو oh my god 2 جیسی بڑی فلمیں سامل ہیں میرے کچھ 9-10 فلمیں بڑی بڑی ریلیز پر اکشے کمار کی 4-5 فلمیں oh my god 2 ہے رام سیتو ہے رنویر کپور کی برمہست ہے پھر لورنجر کی فلم ہے پھر رنویر سنگھ کی روش شیٹی کی سرکس ہے رکی اور روکی ہے اور پھر اس کے بعد وکی کوشل کی نام میرا گویندہ ہے رولا ہے پھر راجویرہ نے کی ڈنگ کی چارک کھانچر گڑیز اچاری کی ایک خاصیت ہے انہوں نے پرانے ایکٹرز کے ساتھ کام تو کیا ہے ساتھ ہی اپنے دور کے ایکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ جانکاری ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی موسیقی موسیقی